انہوں نے مانا ہے ان کو صلح تو ملے گا جی بلکل ٹھیک اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اللہ حمد صاحب عرفہ کی بڑی خاصیت ہے میں کہہ لے دیجئے مجھے کہ میں نے سنا ہے اور آپ اس پر روشی جالیں گے بہت سے عارف ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حالت جزم میں ہیں یا پھر وہ کچھ احکام سے کچھ دیر کے لیے دور ہوتے ہیں زمانہ ان کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا کی نظر میں وہ کیا مقام رکھتے ہیں اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے دیکھیں بھا جیے روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے اور یہ زودز ہوتا ہے یعنی آدمی بھوکا رہتا ہے حضرت شیخ صاحب یہ نے کہا ہے کہ اندرو انستام خالی دار تا درو نور مارفت بین کہ اپنے باطن کو اپنے پیٹ کو تام سے خالی رکھو تو پھر نور مارفت کا نزول ہو گئے تو گویا روزہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم تقوی اور تہارت کو اختیار کریں اور یہ زود جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ جلالہ کے لیے بھوکا رہے اب دیکھیں اللہ جلالہ کا ہمارے بھوکے رہنے کوئی پیدا نہیں ہے جیسے اللہ جلالہ نے قرآن حکیم قربانی کے بارے میں فرمایا ہے بے شکت بے شکت تو اس طریقے سے آدمی جو ہے بھوکا جب رہتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی باطن کی قوتیں جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں اور وہ اللہ جلالہ کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اور پھر وہ عرفان کا راستہ اختیار کرتا ہے عرفان کی طرف جاتا ہے اب ایک روزہ تو یہ ہے کہ جیسے اس کی تعریف کی جاتی ہے کیا کل و شرب اور دوسری بعض چیزوں سے اس نے پریز کرنا ہوتا ہے یہ روزہ ہے پھر کچھ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں حضرات اور وہ تقوی کی طرف ایک عدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ پورے جسم کا ہے تو آنک کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے دل کا بھی روزہ ہے اور دل کے اندر سے اٹھنے والے خیالات جو ہیں ان کا بھی روزہ ہے تو وہ سب کو پاک رکھنا ہے اور کچھ لوگ واقعہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس زود کو اختیار کر کے وہ بلند مقام تک پہنچتے ہیں اور ان کو خاص الخاص کہا جاتے ہیں تو ان کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں سے واللہ سے ان کا دل خالی ہوتا ہے اور ان کی توجہ صرف اور صرف ذات علیہ کی طرف ہوگی ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر رہو کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ جلال اس کو پورا کرتا ہے تو یہ اللہ کے بندے ہیں یہ ان کی خصوصیت ہے بندے سارے ہی اللہ کے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو لیکن یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ جلال اس نے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جیسے اللہ جلال اس نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے قول یا عبادی تو یہ یا عبادی جیسے ایک بال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر یعنی سبحان اللہ یسراب عبدہی تو وہاں عبدہی کہنا جو ہے کسی چیز کی نسبت اللہ جلال جب اپنی طرف کرتا ہے تو وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ حاضی ناقت اللہ اس زمین پر یتنی اُٹنی ہیں ساری اللہ ہی کیا لیکن وہ اُٹنی جو ہے وہ ایک خاصیت رکھی ہے اور اس کا ایک درجہ ہے اس کا ایک مقام ہے اور وہ مقام اس لیے ہے کہ اس کا انتصاب اللہ جلال نے اپنی طرف کیا ہے اور یہ اس کا مرتبہ ہے تو یہ جب خاص بندے جو ہیں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے پھر اللہ جلال نے اس پوری صورت کے آخر میں عباد الرحمن کی جو ہے نا تشریح کی ہے کہ عباد الرحمن کس کو کہا جاتا ہے کئی صفات اللہ جلال نے ان کی بیان کی ہیں یمشورا اللہ لردہ ہونا وہ بڑی عاجزی اور ان کے ساری سے زمین پر چلتے ہیں اپنے وہ جو ہے نا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ اگر کسی منصب پر بھی ہوتے ہیں تو بھی عاجزی اور ان کے ساری سے جو اپنا وقت گزارتے ہیں اور جب جہاں لوگ ان سے علجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح کہ جب میں کسی لئیم آدمی کے پاس گزرتا ہوں تو میں سنتا ہوں کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے تو میں ایسے گزر جاتا ہوں جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں تو وہ اس طریقے سے جو نا ان لوگوں سے پیش آتے ہیں اور پھر کہ وہ اپنی راتے جو ہیں وہ سجود و قیام میں گزارتے ہیں دیکھیں قرآن حکیم کا قانون ہے وہ عام لوگوں کے لئے ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کہ رات کو تمہارے لئے لباس بنایا ہے آرام کے لئے تم سکون سے سو جاؤ آرام کرو اور دن کو تم اپنے معاش کے کام کرو لیکن جو اللہ جل جلال کے خاص بندے ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ قیفیت بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہ وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتے گزار دیتے ہیں تو یہ اللہ کے بندوں سے نشانی ہے اور پھر قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ وہ سردیوں کی راتیں ہیں مسلحے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کے لئے ہیں کیا زبردست مثال بھی ہے اور اس سے امید بھی رہی ہے سبان اللہ تو راتوں کو جھاگنا اللہ کے لئے اب تو لوگ اور کا مبلی بھی جاتے ہیں وہ امراض نہیں ہے راتوں کو جھاگنا اللہ کی رضا اور اس کی خوشتودی اور بالخصوص نمضان کریم میں قیام اللہ کی باتی ہے اور مراقبے میں اس کی ذات کے مراقبے اور مقاشبے میں اپنا وقت گزارنا چاہے ہیں یہ عظمت کی دلیل ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ